اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلتی اس اپنے اس بہن کے چینل کو سسکرائب کرنا تک آنے والے تمام بیڈیو کا آسانی آپ کو مل سکی اگر آپ کوئی فریشانی ہے جب کوئی جادو کی فریشانی ہے گھر میں جادو ہے جنات کا کوئی اثر ہے یا آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی گھر میں عجیب و بری طورہ جسم میں درد بیماری اور کسی بھی قسم کی فریشانی ہے کوئی بھی مسئلہ کوئی اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا استخارہ اور جو بھی آپ کے استخارے میں آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ کو بتاتے جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ ایک دفعہ اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی جتنی میں مشکل پریشان میں ہوگی اللہ پاک اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے انشاءاللہ حل ہوگی اور آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شکم امین کی مثال شہد کی مکھی کی طرح لکھا جو پھول جیسی پرکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے شہد جیسی پرکیزہ چیزوں کو نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اس سے نہ توتی ہے نہ خراب کرتی ہے سبحانہ اللہ اچھی بات دوسروں تر پر جانا صدقہ اجازیہ ہے تو جو بھی اس میں آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ اجازیہ کریں یا اعلیٰ کی رامے احادیثوں کو پنچھائیں تو ضرور اس بہن کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ باق جو ہے اس کو قبول کریں گے اور ضرور آپ جو ہے اپنی بہن کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں آج یہ سب سے پیارے وزیفے کی طرح چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش میں ہر مشکل کا حل پریشانی کا حل ہر قسم کی تکلیف تو پریشانی کا حل کوئی بھی مسئیبت ہو پریشانی ہو کوئی دوک ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے دعا کو ضرور پڑھا ہے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ بسم اللہ شریف سے شروع ہوئی ہے بسم اللہ کے بہمان الرحیم آپ یہ کیمان ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ صرف ایک بار پڑھ لیں پھر مشکل چاہے جتنی بھی ہو جتنی بڑی ہو صرف ایک بار اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لیں ہوں آپ نے پڑھنا کیسے اولا کے دروشی بسم اللہ شیع اللہ شروع تیرے نام سے ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے پھر اپنی دعا کریں دعا جو بھی مانگیں گے ٹھیک ہے دیکھیں عربی زبان میں بھی اللہ سے اگر دعا مانگیں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے پریشانی ہے ہماری زبان جو ہے اردو ہے تو ہم اردو زبان میں بھی اپنی دعا کو کھول کروا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عربی میں یہ دعا مانگیں گے کئی ایسی پہنے ہیں مائے ہیں بھائی بھی ہیں ایسے جن کو عربی نہیں آتی تو وہ دعائیں یاد کریں اور پھر دعا مانگیں نہیں اللہ پاک تو پرندوں کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں اللہ پاک تو حشرات کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی کیرے مکھوڑوں کی دعائیں سن لیتے ہیں تو یہ تو خود میں کہتی ہوں چھوٹی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ایک بہن تھی وہ مجھے پوچھ رہی تھی ابھی کیا ہمیں عربی میں دعا یاد کر کے پھر دعا مانگیں جائیں ایسی بات نہیں بسم اللہ پڑھیں دعا مانگیں جو بھی دعا مانگیں دروشی پڑھیں ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سجدے میں چلے جائیں ایک سیکنڈ کے لیے بس دعا مانگنے کے بعد سجدہ ضروری ہے سجدہ ضروری جہاں بیٹھے ہیں تو آپ سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف ایک بار سے مشکل جتنی بھی بڑی ہو دنیا بھر کی تمام مشکلات کتنی بھی زیادہ ہو پریشانیے ہو فوراں ہا کوئی کام نہ بنتا ہو کوئی پریشانی ہو کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو کرز لیا ہو پریشانیے ہو کوئی بھی مسئلہ ہو گھرے لو مسئلہ ہو لڑائی چھکڑے کا مسئلہ ہو ایک میری بہن ہے وہ ڈیوواز کا طلاقہ کیا رہی تھی وہ بھی یہ وصیفہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے سجدے کے دیوے دعائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں بچے نافرمان ہیں سجدے میں جا کے ایک دفعہ یہ دعا کریں گے اللہ پاک میرا بچہ فرما باتا وہ کیسے نہیں ہوگا اپنا طلق اپنے عشب سے خان کریں وہ ضرور سنتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں جو سب کو چھوڑ کے میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں ان کا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں تو اللہ پاک اب تو ہمارے تو وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں دیکھیں ایک سوال آیا تھا کسی نے پوچا آپ بھی وظیفے اور عمل میں کیا فرق ہے میری بات سوئے ہم چلتے پھرتے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نماز کا وقتیں مقرر کیوں ہیں اسی وقت پر اسی جگہ پر بیٹھ کی کیوں کی جاتی ہے مسجد ہی کیوں بنائی گئی اللہ پاک نے دیکھیں اللہ پاک نے کچھ تو چھوچا ہے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتی میں کوئی بطلب کے کوئی اس پر بحث نہیں کر رہی لیکن دیکھیں اسی طرح وظائف چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل ایک طاقت رکھتا ہے وہ ایک وقت مقرر پر بیٹھ کے ایک ہی جگہ پیٹھ کے وہ کچھ اصول ہوتے ہیں آپ ایک طرف عمل کر لیں ایک طرف وظائف کر لیں آپ یقین مانے عمل چلتی کامیاب ہو جائے وظائف بھی ہوتے ہیں تو براوز بلہ میں یہ نہیں کہتی لیکن عمل چلتی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ واقعی ایک ٹائم کوئی بھی پریشانی ہو طلعہ کا گھلو کوئی بندیش ہو کوئی رزق کی تنگی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جادو جنات جیسے آج کل بہت زیادہ جادو جو ہے پھیل چکا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تعویزات کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی تو بنوز بلہ مسئلہ ہے بڑی سے بڑی پریشانیت اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ کہ جتنی بھی مجھ سے ہو سکی ہیلپ کی جائے گی